اسلام علیکم میں ہوں نائلہ جیسا کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ میں بیبی کی مالش کے لیے آپ کو آئل بنانا سکھاؤں گی جس سے بچوں کے بہت فائدہ ہے تو یہ ہم نے دیسی گی لیا ہے اور یہ ہم نے چار بادام لیے ہیں اور ایک روٹی کا ٹکڑا ہم فرائی پین میں ڈال لیں گے تو اس سے بچوں کے یہ آئرن، ویٹامان، نشنما، دماغی اور ہڈیوں کے لیے یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہوتی ہیں روٹی میں بھی کافی ساری انرجی ہوتی ہے آئرن ہوتا ہے جو اس گی میں یہ سارے حل ہو جاتے ہیں جب ان کو اچھی طرح براؤن کر لیں گے تو ہم یہ چار بادام اور یہ چھوٹا سا روٹی کا ٹکڑا ہم بھر کے دو چمج گی لیں گے دیسی گی ہے اس کی ریسپی بھی میرے چینل پر آپ کے لیے موجود ہے جو گھر میں بنایا ہوتا ہے تو یہ آئل ہے اس کو ہم نے اس میں ڈال لیا ہے اب اس کو ہم چورے پر رکھ کے براؤن کریں گے کتنا براؤن کرنا ہے وہ میں آپ کو بتاؤں گی تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو دیکھیں تو آپ سب کی مہربانی ہوگی تو یہ ہے چولا لیا ہے اب نے تو اس میں اب چلا کے چلا تو اوپر رکھ دیا ہے تو اس کو گرم ہوتا ہے تو گرم ہونے تک ہم اس کو ویٹ کرتے ہیں تو پھر اس کو براؤن کتنا کرتا ہے تو وہ پوری ویڈیو کو دیکھتے رہیں اسی میں ہی آپ کو پتا چل جائے گا تو چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں اور آگے فیملی میمبرز کے ساتھ لازمی شیئر کریں تاکہ کسی کبھلا ہو جائے تو یہ بہت اچھا ہے یہ مالش سے پہلے بیبی کو تھوڑا سا گھی ایک چمچ یا آدھا چمچ چھوٹے والا ایک چمچ یہ بڑے والا چمچ آدھا چمچ بچے کو کھانے کے لیے دے دیں تو اس سے بچے کو نید بھی آتی اس کی ہڈیاں مضبوط ہو جاتی ہیں تو یہ اتنا ہمیں کرنا ہے براؤن دیکھ سکتے ہیں اب تو اس سارے کو ہم نکال لیں گے تو بچے کو گھی جو دینا ہے آٹھ ماہ سے بعد دینا ہے پہلے گھی نہیں دینا اسی لئے یہی گھی آپ مالش سے پہلے بچے کو آدھا چمچ دے دیں تو یہ اس سے نید بھی اچھی آتی ہے اور بچوں کی ہڈیوں کی نشورما بھی ہوتی یہ سارے ہم ایک ایک کر کے باہر نکال لیں گے تو باہر نکال کے یہ ایک پیالی میں ہم شفٹ کر لیتے ہیں تو تھنڈا ہونے پر کسی ایک بوٹل میں ڈال لیں گے جس میں ہوا نہ جائے اور ہمارا سیو رہے اس کو جب بھی مالش کرنی ہے اس کو دھوب میں تھوڑا رکھے گرم کر کے یا آوان میں رکھے تو بیبی کی مالش کر دے جس سے بچیوں کی ہڈیاں مضبوط ہوتی ہیں اور یہ دیسی اوئل ہے تو فائدہ اٹھائیں اسے تو مجھے دے اجازت اللہ حافظ